سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ففٹی نیوز ناظرین سولہ اگز کو جڑا والا میں ایک سانیا رونما ہوا جس میں قرآن پاک کی بہمتی کی گئی اور اس کے بعد دوسرا سانیا جو ہوا اس میں جو مسئلی برادری کی تھے انیس چر جلائے گئے اور اسی سے زائد مقانات ان کو جلائے گیا اور اس میں جو سمان مجود تھا اس کو جلائے گیا توڑ پڑ کی گئی تو اس کے بعد جو تھی وزیرہ حکومت پنجاب نے اپنی خصوصی کافشوں سے جو مسئلی برادری کے جو گھر جلائے گئے تھے ان کی رینویشن کے لیے اور ان کی اثر نو تمیر کے لیے اور جو چرچ جلائے گئے تھے ان کی بھی اثر نو اور رینویشن کے لیے خصوصی اقضامات کیے آج چار دن ہو گئے ہیں آج بیس تاریخ ہے اور آج اتوار کا دن ہے اور جس چرچ میں ہم کھڑے ہیں یہ چرچ اے ای سی چرچ ہے جو کنار روڈ جڑا والا میں باقی ہے اس کو دوبارہ جو تھی حکومت پنجاب کی کافشوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے اور آج اس میں بقیدہ جو تھی مسئلی برادری نے اپنی عبادت کی اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس چرچ کے پاسٹر سلیم صاحب تو ان سے ہم جانیں گے کہ سر جو سانیہ ہوا ہے سولہ گز کا اس پر ہم آپ سے دوکہ اظہار کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد جو تھی حکومت پنجاب نے خصوصی کافشوں سے آپ کو دوبارہ جو نفصان ہوا تھا چرچ جلائے گئے تھے گھر جلائے گئے تھے تو انہوں نے خصوصی کافشوں سے تو آج جس چرچ میں ہم کھڑے ہیں اس کی رینویشن کی گئی ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تینکیو میں خدا کا خادم پادری شریف مارف اے سی چرچ کا انچارج دلکی اتھاگرانیوں سے شکودار ہوں فیفٹی نیوز کے لیے جو میری محبت کے ساتھ مارے پاس آئے تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں تو جو سانیہ سولہ اگست کو ہوا ہے یہ انتہائی برا تھا ہم تو پہلے اتنے زیادہ ایڈوالپ نہیں گریب لوگ تھے تو ہمارے چرچ پاشوس ہر کچیز جلا دی اس دن بھی میں نے سولہ اگست کو بھی یہی کپڑے پہنے تھے اور اب میرے پاس یہی کپڑے ہیں یعنی سب کچھ جلا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہم پریشان ہوئے ہم نے اپنا ایمان زندہ خدا پر رکھا اور زندہ خدا نے حکومت پاکستان کے دل کو چھوہ تیار کیا اور انہوں نے ایک دم ہمیں حسرہ دیا اور یہ چرچ بیلڈنگ کو دوبارہ ری بیلڈنگ کیا یعنی تیار کیا دوبارہ اور پاسٹر ہاؤس کا کام ابھی کافی ہے چرچ کا کام ابھی کافی ہے جتنا کام ہو گیا ہے میں حکومت پجاب کا دل کی گرانیوں سے شکزار ہوں اور جتنا کام باقی ہے اس کے لئے میں اعتباس ہے کہ کیا جائے اور جو جو گھر کی چیز مسمار ہو چکی ہے وہ مجھے دوبارہ دیجئے جن میں فنیچر ہے ٹی وی ہے فریج ہے اور فنیچر ہر یعنی ہر چیز کو ختم کر دیا ہے اور جو گھر کی چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے میں محسن ہے کہ وہ مجھے پروائیڈ کی جائے اچھا آج جو مزیرالہ پنجاب آئے تھے محسن نکوی صاحب انہوں نے بہتر گینٹوں میں کہا ہے کہ جو ان کا نفصان ہوا ہے تو اس کے اضالے کے لئے جو ان کو رکم ہے وہ بہتر گینٹوں میں دے دی جائے گی تو اس پر آپ کیا کہنا ہے میں بہت شکودار ہوں جناب محسن نکوی صاحب کا جو آج ہمارے چرچ میں آئے اور انہوں نے ہر گھر جو گرائے گیا ہے اس کے لئے بیس لاکھ کا اعلان کیا ہے کہ بیس لاکھ ہر گرے ہوئے گھر کو دیا جائے گا میں دل کی گرائیوں سے شکودار ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی محبت دکھائی اور چرچر کی بھی انہوں نے کہا کہ جلد جائے تو ہم ایروں کی اور جو پاسٹر خوش گرائے گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ ری بیلڈ کیا جائے گا تعمیر کیا جائے گا تو ہم اپنے جو وزیرِ علیہ محسن نکوی صاحب ہیں دل کی گرائیوں سے اس کے شکودار ہیں جتنا عملہ ان کے پاس ساتھ آیا ان کے بھی بہت شکودار ہیں ان کے بھی بہت شکودار ہیں انہوں نے دن رات ہمارے ساتھ بڑا تعمیر کیا ہماری فاظ کیا اور ہمارے چرچ کو انہوں نے ایک دم تمہین کیا لیکن کی گرائیوں سے شکودار ہیں دعا کو ہے کہ خدا حکومت پاکستان کو دن دنگنی را چوگنی ترقی بخشے پاکستان زندہ آباد تو ہماری دعا ہے کہ یہ جیسے یہ سولہ اگز سے پہلے جو یہاں شہر کا جو امن تھا بائی چارہ تھا تو ہماری دعا ہے کہ جلد دوبارہ اسی طرح یہ بائی چارہ اور امن قائم ہو اور یہ ایک مثال بن کر دنیا کے سامنے آئے تو یہاں پر ناظرین ہم جو چرچ میں موجود لوگ ہیں جو آج جنہوں نے یہاں پر آ کر عبادت کی ان کی بھی آج کے سلسہ میں ان سے بات کرتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں جو ہماری حکومت نے اقدامات کی ہے اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی ناظرین جو جڑا والا کا چرچ ہے کنار روڑ پر ای ای سی تو یہاں پر جو لوگ جو آج عبادت میں شامیر ہوئے تو ان سے جو حکومت نے جو اقدامات کیا ہے اس کو رینویشن کیا ہے پہلے سے بہتر کیا ہے اس بارے میں ان سے رائے لیتے ہیں جی جو سولہ اگست کے جو ثانیہ کے بعد جو تھا اس کا تمام جو چیزیں تھی وہ تباہ کر دی گئی لیکن فوری طور پر جو حکومت پنجاب نے اس کی رینویشن کی اس کی خوبصورتی جو پہلے سے بہتر کیا ہے تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی سب سے پہلے میری طرف سے خدا نیہ سمسی کے جلالی نام میں تمام سب سننے والے ویورز کو اسلام سو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت پاکستان نے انیشیٹیو لی ہے بہت اچھا لی ہے لاسٹ فرائیڈے میں میں اور میری ٹیم میں بزارتے خود ایک پاسٹرز ہوں اس بات کا درد اس بات کا بوجھ رکھتا ہوں کہ ہمارے چرچ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا لیکن میں بہت شکر گزار ہوں حکومت پاکستان جنہوں نے بڑا اچھا قدم لیا اور ایک اچھا سٹیپ لیا اور آج ہمارا دل خوش ہوا ہے چرچ میں پنکھے چل لیا لائٹ چل لیا جبکہ جب ہم پچھلے فرائیڈے تھے ایوریٹنگ سب کچھ ختم تھا لیکن جو چرچ کی جو سوٹیہ نظر آ رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں لاسٹ آمائی تھی تو تب تو میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا لیکن اب میں خوش ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ حکومت نے یہ چرچ کو دوبارہ رپیئر کیا اور باقی بھی جو چرچ ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ بھی باقی چرچ کو بھی رپیئر کیا جائے اور جن کے گھر بلکل خاک بن گیا میں نے پکچرز میں دیکھا تو وہ ان کو بھی رپیئر کیا جائے جی ناظرین جیسے کہ جو لوگ تھے جو آج سنڈے والے دن جہاں پر چرچ میں موجود تھے عبادت کے لیے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم بہت خوش ہیں حکومت پاکستان حکومت پنجاب کی اس کابش پر جی ناظرین جہاں سے دور دراز سے آئے ہوئے جو مسیح برادری ہے تو وہ آج اتوار کا دن تو یہ دیکھنے کے لیے آئیں جو حکومت نے ان کے بحالی کے لیے جو ان کے چرچوں کی اور ان کے گھروں کی بحالی کے لیے جو اقدامات کی ہیں یہ دودھ راز سے یہاں پر مسیح برادری آئی ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ جو اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں ہاں نیچے چھوڑ گئے جی شکریہ مرزا صاحب فرسٹ اف آل میں آپ کے لیے اس کو گزار ہوں کہ آپ کا تلق بھی اسرگودہ سے ہے اور آج ہمیں جڑا والا میں خدا نے پھر اکٹھا کیا ہے اور میں حکومت پاکستان کے لیے سی ایم صاحب کے لیے اور اسی طرح اس علاقہ کے انتظامیاں کے لیے اس کو گزار ہوں جنہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کی سپورٹ کی ہے چرچز کو بنانے کی ذمہ در لیا ہے لیکن میری ایک اپیل ہے کہ جن لوگوں کے گھر جلے ہیں جن لوگوں کے پاس ضروریات زندگی مؤثر نہیں ہے برائے کرم ان کا خیال کیا جائے کیونکہ ہم نے بہت سارے گھروں میں جا کر دیکھا ہے جن کے کچن کو جو ہے ٹوٹلی جلا دیا گیا ہے جن کا سمان جائے ایون کے چار پائیاں بھی نہیں ہیں اور بیٹھنے کے لیے چیرز بھی نہیں ہیں اور میری درخواست ہے تمام جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ برائے کرم ان لوگوں کا بھی خیال لکھے جن کے پاس کاروبار ابھی نہیں ہے اور بہت سارا نقصان ہو گیا ابھی ہم ایک بہن ان کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیری ڈبا چرا کر لے گئے ہیں اور کچھ گھروں میں چرچز میں ہم نے وزٹ کیا ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے اور ہم اس سارے سانہا کے لیے پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جتنی جلد ہو سکے ان لوگوں کا لاؤسٹ جو ہے وہ پورا کرے جی ناظرین یہ دوسرا چرچ ہے کیتھولک چرچ یہ عیسہ نگری میں واقع ہے تو اس کی بھی آج جو تھی دوبارہ اس کو رینویشن کی گئی ہے پہلے سے زیادہ اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے تو آج اس میں بقیدہ عبادت کی گئی ہے مسیح برادری کی طرح سے تو میسہ موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سانہ کے بعد جو حکومت نے جو اقدامات کی ہیں دوبارہ بحالی کے ان کو دوبارہ جو جلائے گئے تھے گرائے گئے تھے گھار بھی اور چرچ بھی تو انہوں نے فوری اقدامات کرتے ہوئے جیسا آج جس چرچ میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کو دوبارہ نینویشن کیا گیا ہے پہلے سے زیادہ خوبصورت کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس پر کہنا یہ چاہوں گا سب سے پہلے میرا نام شباز مسیح کیتھلک چرچ کا میں ہیلڈر ہوں چینل ففٹی کا میں تیہ دل سے مشکور ہوں کہ جو خدا کے گھر کا انٹرویو کر رہے ہیں ان کے صدر کا چیف کا پوری ٹیم کا کیمرامین کا شکرگزار ہوں جو حکومت کے حکومت کر رہی ہے جلایا گیا گرایا گیا یہ مارا چرچ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیا گیا رینیویشن کی اس کی حکومت بہت جلد سے جلد یہ ہمارے چرچ کو تیار کیا میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی جو ہمارے گھر جلے ہیں میرا بھی گھر جلہ ہے اس کو حکومت کو چاہیے کہ جلدہ جلدہ جیسے یہ خدا خدا کا گھر چرچ یہ ٹھیک جلدی سے جلدی حکومت نے تیار کر دیے ایسے بھی ایسے ہی ہمارے گھروں کو بھی جلدی سے تیار کیا جائے تو میں گورنمنٹ کا پریم نیسٹر صاحب کا چیز ڈسٹرس کا عیسیٰ فائد صاحب کا آلہ عدلیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کیتھلک چرچ کو بہت ہی خوبصورت منادیا ہی خوصورت